موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں جو میں آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ افسوس افسوس نیم رافسی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے آلِ بیت سے محبت کا ادھار کر کے صحابہ پر تحمد باننے والے ایسے گھٹیا گرے ہوئے لوگ جن کا علم جن کا عدب بالکل زمین پر ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں مختلف ناموں سے آتے ہیں بڑے فالورز بھی ہیں ان کے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ آپ کو کبھی یہ بات نہیں بتائیں گے کہ مولا علی کرم اللہ وجہو کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دعائی کلمات اور یہ جنگ سفین کے بات کی بات بتا رہا ہوں اور حدیث کی کتابوں میں موجود بات بتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آپ کو انجینئر مرزا جیسے دوغلے لوگ نہیں بتائیں گے جو اتنے گھٹیا لوگ ہیں افسوس کے ساتھ جب میں اس کی باتیں سنتا ہوں اب افسوس ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو سننی کہتا ہے اہلِ بیعت کا چاہنے والا کہتا ہے جو اہلِ بیعت کی نامانے اور اپنے نفس کی مانے اس سے بڑا خراب فیرون کون ہوگا یہ نفس کی فیرونیت ہے مسئلہ کیا ہے اس کا کبھی اس کا کبھی عدب سے واسطہ ہی نہیں پڑا اس نے کبھی اپنے نفس کی تربیت ہی نہیں کی دیکھو معلومات ہونا اور علم ہونا الگ بات ہوتی یہ معلومات ہیں اور وہ بھی آدھی آدھی ہے جس طرح چیخ چیخ کر باتیں کرتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے اسے ابھی ابھی کچھ باتیں بتا چلیں خیر بہرحال آپ سے وہ باتیں عرض کر دوں اب اس کے اوپر کیا بات کرنا یہ بس یوں سمجھیں کہ دھونگی ہے جو اہلِ بیعت کا نام لے کر بس باتیں کرتا رہتا ہے اسے خود خبر وبر کوئی نہیں ہے اور لوگ پھر بے وقوف بن جاتے ہیں سمجھتے ہیں اہلِ بیعت کا محب ہے عجیب اہلِ بیعت کا محب ہے جو اہلِ بیعت کی بھی نہیں مانتا عجیب آدمی نا آپ کسی سے کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو نہیں کہیں جس سے محبت کرتا ہے اس کی تو مانے گا کہا نہیں اس کی بھی نہیں مانتا مانتا صرف اپنی نام اس کا لیتا ہوں تاکہ آپ مجھے سنتے رہے بارال حضرت علی کرم اللہ وجہو جب جنگ سفین سے واپس آئے تو آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں فرماتے تھے آپ نے فرمایا اے لوگوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کو ناپسند مت کرو اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تمہارے کاندھوں سے تمہارے سر ہنزل کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے اللہ اکبر اور اس روایت کو مسننف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح یہ روایت کنزل عمال میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 31704 اسی طرح مسننف ابن ابی شیبہ میں 37843 پھر اسے تاریخ دمشق میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عروہ نے کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ سفین میں حاضر تھا کہ مولا علی کرم اللہ اجھو کسی رات باہر نکلے آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی یہی دعا کی یہ بھی مسننف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حدیث نمبر 37854 لیکن یہ دوغلے لوگ آپ کو کبھی یہ روایتیں نہیں سنائیں گے کیوں سنائیں گے کیونکہ ان کی اپنی جھوٹ پکڑا جائے گا اب تو میں بھی یہ کہتے ہوئے ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں یہ ظالم ہیں اصل میں جو علم آپ کو وہی بیان کرتے ہیں جس سے ان کی دکانیں چلتی رہیں لوگ انہیں سنتے رہیں نام اہل بیعت کا لیتے ہیں اور صحابہ کا بخص بیان کرتے ہیں یزید بن عصم بیان کرتے ہیں کہ مولا علی سے جنگ سفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں اور یہ جاہل کیا کہتے ہیں آپ خود جانتے ہیں مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جاہل ہی کہوں گا ایسے بغض بھرے بے عدب گستاخ بے تربیتی آفتہ نفس امارہ میں گرے ہوئے لوگوں کو اور کیا کہوں اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں اب کیونکہ ان کے صحابہ کا جو بغض ہے وہ مجبور کرتا ہے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے یہ بغض صحابہ میں پڑے ہوئے ہیں چن چن کے روایتیں لے کے آتے ہیں اس کو اپنی مرضی کا جامعہ پہناتے ہیں اور وہ جو خود بغض صحابہ میں گرے ہوئے ہیں وہ انہی کے لیکچرز بھیجتے رہتے ہیں مجھے دیکھیں جی اس نے کہا ہے میں کہا تو یہ تو جائل آدمی ہے اس کو کیا معلوم اس کو تو عدب ہی نہیں ہے اچھا عدب میں کہتا ہوں نا نہیں ہے تو لوگ سمجھتے شاید وہ ظاہری عدب کی بات کر رہے ہیں کہ شاید کہ آپ جناب سے بات نہیں ہوتا نہیں نہیں ایک ہوتا ہے باطنی عدب اس کو باطنی عدب ہی نہیں ہے اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ عدب ہوتا کیا ہے یہ آلِ بیعت کا بس وہ کہتا ہے نا آلِ بیعت کے ٹکٹ پہ لڑڑ آئے لیکن آلِ بیعت کی بھی نہیں مانتا اور یہ جو روایت ہے نا مولا علی کرم اللہ ہوجہ کی کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں جنگ سفین سے متعلق ہے اسے بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا یہ حدیث نمبر 37,869 کنز العمال میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 37,700 پھر تاریخ دمشق القبیر میں بھی آتی ہے اسی طرح نعیم بن ابی ہند اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں سفین میں مولا علی کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے بھی آزان دی اور اہلِ شام نے بھی آزان دی ہم نے بھی عقامت کہی اور انہوں نے بھی عقامت کہی پھر ہم نے بھی نماز پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے جب مولا علی کرم اللہ وجہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کے بارے میں کے متعلق کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا ہوا قتل ہو گیا قتل کیا گیا وہ جنت میں ہے اب تم دلوں کا حال جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے تم باتیں تو ایسی کرتے ہو جیسے کہ تم دلوں کا حال جانتے ہو اللہ اکبر بدبختوں اپنی آخرت نہ خراب کرو یہ روایت سننے سعید بن منصور کی روایت ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 344 345 حدیث نمبر 2968 جو دار الكتب العلمی یا بیروت سے چھپی ہے یہ پھر کنز العمال میں بھی حدیث نمبر 31707 میں یہی روایت موجود ہے اب آجائے حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر جن کو آپ کہتے ہیں ان کا نام تھا علی بن الحسن اور ابو القاسم ان کی کنیت تھی وہ متوفی ہیں 571 ہجری کے اپنی صلت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسوط اور مقام ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے اے اللہ دوزخ کی آگ کو معاویہ پر حرام کر دے یہ تاریخ دمشق القبیر کی روایت ہے حدیث نمبر 3484 یہ دار احیاء تراث العربیہ بیروت سے چھپی ہے اور کچھ جاہل یہ روایت سن کر آگے سے یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو حضور کو پتا تھا اس لئے تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ پتا تھا کہ آگے جا کے کیا کریں گے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم کہ اس لئے اللہ کے رسول ان کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ پتا تھا کہ ہدایت سے پھر جائیں گے استغفر اللہ العظیم اور یہ پھر کچھ لوگ اتنا پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں جیسے حضور نے کفار کے لئے بھی دعا مانگی تھی وہ مسلمان نہیں ہوئے نا استغفر اللہ العظیم جاہلوں تم سورہ فاتحہ جب پڑتے ہو قرآن کریم میں کی آیات جب پڑتے ہو سورہ فاتحہ پڑتے ہو نماز میں پڑتے ہو اللہ سے ہدایت مانگتے ہو تو کیا تم اپنے لئے بدعا کر رہے ہوتے ہو کوئی لوگ یہ بھی اس کو رنگ دیتے ہیں کہتے ہیں حضور نے بدعا دی ہے ان الفاظ میں استغفر اللہ العظیم تو تم بھی اپنے آپ کو ہر جب سورہ فاتحہ پڑتے ہو بدعا دیتے ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے استغفر اللہ یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے لئے دعا کرے یہ بغض میں گھرے ہوئے بدبختوں کو بدعا لگتی ہے ان سے بڑا گھٹی آدمی کون ہوگا جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرے اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو اس کو تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے اور اپنے باطن کو صاف کرنے کے لئے کسی صاحب باطن سے رجوع کرنا چاہیے اور ان قسم کے غلیظ لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو تمہارے دلوں کا ست تیناس مار دیتے ہیں اسی سے اندازہ کر لو کہ تم کہاں پہنچ گئے ہو اسی طرح آ جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ہی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ آئے یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے حدیث نمبر ہے 13,499 ابھی ایک اور روایت ہے ابھی تو بہت روایتیں ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور برادر نسبتی بھی ہیں یعنی کہ ان کی بہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شادی ہوئی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ حضرت معاویہ وحی کے کاتب بھی ہیں اور اس پر امین بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو یعنی ان کو برا نہ کہو حضور کہہ رہے ہیں انہیں برا نہ کہو اور تمہاری بدبختی ہے کہ تم آخرت خراب کرنے پر اتنے تلے ہوئے ہو کہ تمہاری زبانیں دراز ہوگی نام آلِ بیت کا لیتے ہو تم خود خیال کرو آلِ بیت سے بھی آگر بڑھ گئے ہو تم آلِ بیت تو دعا کر رہے ہو اور تم دعا کر رہے ہو آلِ بیت ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تم لانتے بھیج رہے ہو آلِ بیت کہہ رہے ہیں کہ برا نہ کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے برا نہ کہو اور تم لانتے اور ملامتیں اور روایتیں اس طرح کی جمع کر رہے ہو اس کو اپنی مرضی کا پہو شرم سے مر جاؤ تم بے غیرتوں پھر مزید حضور نے فرمایا پھر پس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لانت ہو اور فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لوگوں کی لانت ہو تو تم تو لانت کے مستحق ہو رہے ہو تاریخ دمشق القبیر میں موجود ہے یہ حدیث نمبر تھیٹین تاوزن فائنڈرڈن تھی سیبن حضرت رویم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کشتی لڑیے حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابی رسول ہے حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے کہا میں تم سے کشتی لڑوں گا تم حضور سے کشتی لڑنے کی بات کرتے ہو میں تم سے کشتی لڑوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ ہرگز کبھی مغلوب نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول کے لئے کھڑا ہوا ہو وہ کیسے مغلوب ہوگا پھر حضرت معاویہ نے اس عرابی کو پچھاڑ دیا جنگ سفین کے دن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر مجھ سے اس حدیث کا پہلے ذکر کیا جاتا تو میں معاویہ سے جنگ ہی نہ کرتا یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے حدیث نمبر 13461 مسئلہ کہا پڑتے نہیں ہونا بغض جو بھرا ہوا ہے کیسے بڑھو گے اب اس کے نیچے بھی بڑے الٹے سیدھے کمنٹس آنے والے ہیں مجھے معلوم ہیں انہوں نے ماننا تو ہے نہیں کیونکہ جو پٹی پڑی ہوئی ہے نا یہی ہے پٹی کہ جب حق بھی بیان کیا جائے تو تم حق بھی نہ مانو مولا علی کی بھی بات کر دی جائے تو تم کہو نہیں جی انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں اس تم سے بڑا پھر پٹی والا کوئی نہ ہوگا تم سے کہو کہ حدیث رسول تو یہ کہتے ہیں تم کہو نہیں جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں تو تم سے بڑا تو پھر اور کون بے وقوف ہوگا کہ جو حدیث رسول پیش کی جائے اور تم کہو جی انجینئر یہ کہتا ہے تمہارے آگے مولا علی کا قول کیا ہے تم کہو جی جی فلا شخص یہ کہتا ہے خدا کا خوف کرو یہ فلا شخص اور فلا شخص یہ جنت میں نہیں جانے کا معاملہ بنے گا حضور پوچھیں گے تم سے جب میں نے کہا تھا کہ لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہنا تو تم نے کیوں برا کہا تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم میرے صحابہ میں نے جب کہا تھا اور تم تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ لا تسبو اصحابی تم سے میں نے کہا تھا کہ ان کو آزہ نہ دینا ان کو ایزہ نہ دینا فمن آذاہم فقد آذانی جو ان کو ایزہ دے اس نے کہا مجھے ایزہ دی تم اتنے بڑھ گئے ہو اللہ اکبر یہی وجہ تھی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معابیہ کے لئے دعا تھی اسی کا اثر تھا کہ اللہ نے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت دی مغلوب نہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کاش کے آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو اور حدیث رسول بھی پڑھو جنہیں اللہ کہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ تم ان سے بغض رکھو تو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہ ہوگا سوچو تو صحیح اچھا وہ گن گن کے حضرت عمار والی روایت لے کے آتے وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا تم اس بغض نے دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا اللہ کے بندے بات کو سمجھو بھی صحیح وہ تمہیں الٹی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے اچھا اگر میں تمہیں چھوڑی سی مثال دیتا ہوں explain کبھی اور کروں گا میں تمہیں اپنے گھر میں بلاؤں اور تم مجھے اپنے گھر میں بلاؤں تو کیا گھر میں بلانے سے گھر میں داخل ہو جاتا ہے آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب دور ہے اللہ اکبر بات سمجھتے نہیں اچھا پھر انہیں سمجھاؤ بھی تو سمجھ میں نہیں آتی بخاری کی جو شروعاتیں کبھی انہوں نے پڑھی نہیں اچھا امام بخاری نے نا بخاری شریف ان کے بغض کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں رکھی تھی وہ حدیث کی کتاب ہے عشق رسول میں ڈوب کے پڑھتے ہیں اس کو بغض میں بھرے ہوئے لوگوں کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بدک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں آپ دلوں کی سختیوں سے اپنے اندازہ کر لیں کہ آپ لوگوں کے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں اور یہ سختی دور کرنی ہے تو لانتیں ملامتیں چھوڑ کے سیدھی راہ اختیار کرو سرات مستقیم لانتیوں کی سر راستہ نہیں ہے سرات مستقیم پہ چلنا ہے تو پھر اپنے دل میں گداس پیدا کرنی ہوگی اور اس کے لیے برائی کو چھوڑنا ہوگا اور برائی کو چھوڑنے کے لیے صحیح راستے پر آنا ہوگا آلِ بیعت کا نام لینے سے صحیح راستہ نہیں ملتا صرف آلِ بیعت کی قدم پہ چلنے سے پھر صحیح راستے پہ آوگے اللہ اکبر ابھی بھی وقت ہے سمل جاؤ جہالت چھوڑ دو اللہ اس کو بھی ہدایت دے اللہ اکبر عجیب آدمی ہے سمجھ نہیں آتا مجھے کتنا انسان گر سکتا ہے کتنا گرے گا کتنا گرے گا اللہ اس کو ہدایت دے کیا کبھی انسان نہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے پھر وہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے افسوس ہوتا ہے مجھے اس آدمی پہ آپ کو بڑا حیران لوگ کہتے ہیں جی آپ ان سے حسد کیوں کروں گا میں کسی ایسے آدمی سے جو خود مریض ہو یہ دل کا بیمار ہے بیمار سے کوئی بغسوڑی کرتا ہے بیمار کی سہد کیلئے دعا کی جاتی ہے بیمار کی سہد کیلئے دعا کرنا بغس نہیں ہوتا آپ کو مغالطہ لگائے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس دلدل میں نہ فسیں اپنے نفس کی حفاظت کریں اپنی آخرت بجائیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں